مہترم جناب پروفیسر منظر ایوی سام ایک نومبر شاید عدیب مستاد انیس جون اور روز جمعہ دو ہزار بیز اس جہان فانی سے پرست ہوئی مردو عدف کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہم سے جڑا ہوئی ان کیوں اٹھاسی برس تھی پروفیسر منظر ایوی سام جن کا خاندانی نام عزیز احمد ایوی تھا تخلص منظر اور ان کا قلبی نام منظر ایوی تھا چار اگس 1932 کو بدائیوں روحل کھنٹ یوٹی بھارت میں پیدا ہوئے منظر ایوی کا تعلق بدائیوں کے ایک بہت بڑے ذمیدار گھرانے سے تھا وہ ابھی دس سال کے ہی ہوئے تھے کہ ان کے والد علی احمد ایوی کا دخال ہو گیا تھا پروفیسر منظر ایوی کی پتدائی تعلیم ان کے اوائی علاقے بدائیوں کے دینی مقتب میں ہوئے تھا جس کے بعد انہوں نے بدائیوں سے ہی عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل تھا پھر اسلامیہ اسکول اور کالیج سے میٹرک اور انٹر کا امتحان پاس کیا پاکستان آ کر لاہور سے عدیب فاضل اور پھر کراچی سے بی قوم کا امتحان پاس کیا اس کے بعد انہوں نے کراچی انیورسٹی سے ایم اے اردو کا امتحان پاس کیا تخصیم کے بعد پروفیسر منظر ایوی صاحب انیس سو پچاس میں حجرت کر کے پاکستان تشریف لیا تعلیم سے فارد ہونے کے بعد ذریعہ معاش کریئے انہوں نے سب سے پہلے انیس سو پچاس سے انیس سو ساٹھ تک مرکزی وزارت مال میں حدمات انجام دی اس کے بعد انہوں نے درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا اور محکمہ تعلیم سے منسلک ہو کر گورمنٹ ڈگری کالیج اور دوسر مختلف کالیجز میں پڑھاتے رہے اور محکمہ تعلیم سے انیس سو چوراندھے میں ریٹائرمنٹ حاصل کی احمد حسین صدیقی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں منظر ایوی نے ایک ایسے شہر میں آنکھ کھولی جو صدیوں سے علم و عدب اور شہر و سخن کا گیوارہ رہا ہے اس شہر میں لاتادات، عالم، فازل، عدیب اور شاعر پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا ای ادب میں بہت بڑا مقام حاصل کیا لہذا وہاں کی فضا تے منظر ایوی کا متاثر ہونا ایک پتری عمل تھا چنانچہ بدائیوں کے اس ادبی اور علمی محول میں منظر ایوی نے بھی انیس سو سیتالیس سے شیر گوئی کا آدھات کیا اور ماشاءاللہ ایک کونہ مرش اور نامور شاعر کی ایسے سے ساری دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے تھے منظر ایوی نے شیر و شاعری کے ساتھ تحقیقی مقالے، ریڈی آئی فیچر اور ڈرامی بھی لکھتے ہیں جو بڑے مقبول ہوئے مہنامہ، ہم قلم، رائٹرز گلیس، کراچی میں نائف مدیر اعزازی کی ایسے سے بھی اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں منظر ایوی صاحب نے مطابع کتابیں تصنیب ہوئے جن میں نصری اور شہری دونشانی لیں ان کی مشہور تکانیت میں تکلوم، نزاج، چڑتا چاند، اُڑھتا سورج نئی پرانی آوازیں خاص طور پر زیادہ مشہور ہیں منظر ایوی کی شاعری دلوں کو چھو جانے والے ہیں ان کی شاعری سے چنشار کے شخدمت ہے سب سے ناتا جوڑ کے منظر آخر کیا پھل پاؤ گے اپنے گھر کو چھوڑ کے کس کس گھر کی آگ بجاؤ گے آؤ ہمارے پاس دکھائیں اشکوں کی برسات تمہیں کب تک اڑتے بادل سے پانی کی آس لگاؤ گے دیکھو ان کچھی کلیوں کو مت مستو ورنہ ایک دن سوکے پیڑ کی شاک پہ بیٹھے تنہ اشک پہاؤ گے بجھ کئی شاخِ آشیاں یارو گلستا ہے دھواں دھواں یارو حوصلے تھے ابھی جوان یارو رک گیا قافلہ کہاں یارو محفلوں کے چراغ گل نہ ہوئے گوچ کی ختم راستاں یارو اللہ حافظ